اسلام علیکم لینے گئے تھے ریسیف کرنے گئے تھے تو مطلب کافی لیٹ اس کی فلائٹ تھی رات کو دو بجے کی تھی تو جس کے وجہ سے اس کو پھر مطلب لینے کے لئے بڑا مسئلہ بن رہا تھا کیونکہ ہمارے خیر سے تھوڑا سا ائرپورٹ دور ہے تو باقی مزہ بہت آیا اور یہ دیکھیں ہم تقریباً ایک سال کے بعد مل رہے ہیں اور ہم دونوں کی بہت اٹیجمنٹ تھی لڑتے بہت زیادہ تھے ہم لوگ پہلے بٹ جب سے وہ باہر گیا نا تب ہماری بہت اٹیجمنٹ اچھی ہوگی ہے یہ دیکھیں جب وہ آیا تو ازلان سویا ہوا تھا کیونکہ اس کا وہ سونے کا ٹائم تھا رات کو وہ مطلب سو جاتا ٹائم سے ہی اور اس کے بعد اس کو جو مرضی کر لو وہ نہیں اٹھتا تو اس کو سمجھ نہیں آرہی تھی ازلان کو یہ میرے ساتھ اوکیہ رہا ہے بہت پھر بھی ہم نے اس کو اٹھا لیا کہ نہیں تم اٹھ کے ملو اپنے مامو سے اور ازلان نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ویلکم کیا تو باقیہ ازلان کو بھی بتا تو نہیں تھا یہ کون ہے کیونکہ اس نے پہلی دفعہ دیکھنا تھا اس کو تو بٹ وہ پھر بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا اب تو وہ ماشاءاللہ بہت اٹھائچ ہو گیا دو تین دنوں میں اس کے ساتھ تو یہ بڑا مطلب ازلان بلکل بھی جو اس کو نیو ملتا ہے اس کو یہ نہیں فیل کرواتا کہ پہلی دفعہ ملے ازلان اس کو ویسے ہی اچھے طریقے سے ملتا ہے نا تو یہ بات میں جب وہ سارا کچھ فریش اپ ہو گیا تو وہ ازلان سو گیا تھا دوبارہ تو وہ ازلان کو پیار کر رہا تھا تو ازلان بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ اس کے ساتھ اٹھائچ ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے رات کو تک بھی بن تین چار بجے ملک شیکس آرڈر کر دیئے کیونکہ سب کو یہ تھا کہ بس کوئی اور چیز ہونے چاہیے کھانا وغیرہ تو کھانا نہیں تھا بس یہ تھا کہ تھنڈی کوئی چیز ہو اور یہ دیکھیں ازلان بھی اٹھ گیا تھا جب تک ہم نے ملچے ختم کیے اور نیکس سٹوڈیا میں میں آپ کے ساتھ گفٹس کی انبوکسنگ کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ